بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں بلکل نیو ہے آپ اس ڈیزائن کو اپنی سلیوز پر اپنے دامن پر بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کے ڈریس کی لیندھ کم ہے تو آپ اس کو لیندھ بڑھانے کے لئے بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے سلیوز کا فیبرک لیا ہے نا میں نے چار انچز کم لیا ہے تو آپ نے بھی جب ڈیزائن کو تیار کرنا ہے تو آپ نے اتنا ہی کم لینا ہے اب میرے پاس اورگینزا فیبرک ہے جس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں پونے پونے انچ کے گیپ پر آئیرن کی مدد سے ماکنگ کر لی ہے پنڈکس ڈالنے کے لئے اور یہ ٹوٹل جو فیبرک میں نے لیا ہے یہ میں نے پانچ انچ کا لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں اسی میں سے ہم نے دونوں سائٹس پر سلائنیاں بھی لگانی ہیں تو ٹوٹل ہمیں ساڑھے چار انچ کا ڈیزائن یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ پونہ پونہ انچ کے گیپ پر یہ دیکھیں میں نے پنڈکس کے لیے آئرن اس کو اچھے سے کر لیا ہے باریک باریک سے پنڈکس ہم نے ڈال لینے ہیں اس کو اچھے سے اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس طرح سے باریک باریک سے اورگینزا کے اوپر پنڈکس ڈالے ہوئے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے تین پنڈکس جو ہے وہ ڈال لینے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن تین بھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ بھی اس کی لیندھ جو ہے وہ نہیں بڑھانی تو اس کو میں نے دیکھیں پنڈکس ڈالنے کے بعد اچھے سے آئرن بھی کر لیا ہے تو آئرن کرنے کے بعد اس میں یہ دیکھیں کتنی اچھے لگ رہے ہیں پنڈکس ڈالے ہوئے اب یہ میں نے سموسا پٹیاں جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں تو فور بائی فور انچز کے ہم نے پیسز لینے ہیں وائٹ اور ییلو کلر کی کنٹراس میں میں نے لیے ہیں تو اس کو اس طرح سے ہم نے رکھ کر اوپر سے دونوں کو جوائنٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ہم نے صرف فاصلہ چھوڑنا ہے تو یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سے فور بائی فور انچز کے سموسا جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں ڈبل شیڈ میں تو اب یہاں پر یہ والا جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا یہ جو ہم نے ابھی تیار کیے ہیں سموسا یہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ جہاں پر پنڈکس سٹارٹ ہو رہا ہے نوک اس کے ساتھ جا کے ملنی چاہیے تو رکھتے جائیں گے بس اور اس کو اٹیج کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے رکھتے جانا ہے اور اس کو ہم نے اٹیج کرتے جانا ہے صلاحی ہم نے صرف ایک پیر کی لگانی ہے تو ایک پنڈکس لگائیں گے تو دوسرا جب وہ لگ جائے گا تو بلکل ساتھ ہی اس کے دوسرا سٹارٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ون بائی ون ہم نے سارے جو ہے وہ اٹیج کر لینے ہیں سارے ہم نے اس طرح سے اٹیج کر لیے ہیں یہ والی پٹی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب دوسرے ڈیزائن کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس میں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوتی ہے یہ بلکل سٹریٹ پٹی میں نے یہاں پر لی ہے اس کو میں نے اچھے سے آئرن اسی کے اوپر کر لیا اسی پٹی کے اوپر اب ہم نے اس کی جو ہے وہ دوری تیار کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھیں ہم نے ڈبل فولڈ کیا اور اس طرح سے فولڈ کیا اور اوپر سے ہم نے سلائی جو ہے وہ اس کے بلکل کنارے کنارے سے سلائی جو ہے وہ لگا لینے ہیں بلکل کنارے سے سلائی آنی چاہیے یہاں سے آپ نے بہت دھیان سے اور آرام آرام سے سلائی لگانی ہے کئی دفعہ مشین کا پاؤں جو ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کی ڈیزائنگ خراب ہو جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مشین کا پاؤں بالکل اوپر آنا چاہیے مشین کی سلائی نیچے نہیں اترنی چاہیے اب یہ پٹی ہم نے بنا لی ہے اب اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے سٹریپس ہم نے سیون انچز کی کٹ کر لینی ہے تو پہلے سب ایک پٹی کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اسی سائز کی ہم نے کافی ساری پٹیاں جو ہیں وہ کٹ کر لینی ہے ساری پٹیاں ہم نے سیون انچز کی اس طرح سے کٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری پٹیاں ہماری کٹ ہو گئی ہیں یہ ایک پیس میں نے بنا لیا ہے باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے فولڈ کیا ہے ایک ہم نے اس طرح سے فولڈ کیا اور اس کے نوک والی سائیڈ پر اس طرح سے ہم نے سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے تو دوسری لگ جائے گی اب دوسری سائیڈ پر ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کی یعنی کہ جتنا آپ نے باکس تیار کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ٹیڑی سی ایک سلائی جو ہے وہ لگا لینا ہے تو آپ کے پاس یہ باکس بہت ہی خوبصور سا بن جائے گا اب دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور کلیپ میں نے ایڈ کیا تھا وہ تھوڑا سا میس پلیس ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ یہ اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور اس کے جب ایسے فولڈ کریں گے تو ہم نے یہ رمیٹس کی کر لینا ہے اور کرنے کے بعد ہم نے اس کے ٹیڑی جو ہے وہ سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نوک بنانے کے لیے ہم نے ٹیڑی جو ہے اس کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ایک سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو پکا کرنے کے لیے ہم نے اس کی ڈبل سلائی لگا لینا ہے یہاں سے میں نے اس کی سپیڈ جو تیز نہیں کی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی ہو گئی ہے کمپلیٹ اب دوسری سائیڈ دوبارہ سے یہ دیکھیں میرمنٹ کر لیں گے دو انچ ہم نے بنانی ہے یہ دیکھیں اوپر والی جو سائیڈ ہے یہاں جو گیپ ہے یہ دو انچ کا ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کیا اور یہاں سے ہم نے اس کے ترچھی جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے بہت ایزلی آپ کے اس طرح کے جو باکسز ہیں وہ بن جاتے ہیں تو یہ ڈیزائن بنا ہوگا بھی بہت پیارا لگتا ہے اب اس کو اید کے ڈریسز پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو دامن پر بنائیں سلیو پر بنائیں یا پھر ٹرابزور پر بنائیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں بنے ہوئے تو یہ والا جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں سارے اس طریقے سے ہم نے تیار کر لیا ہے دونوں ہمارے پیسز تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورا نیچے ساتھ دے سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم نے اس لائیاں لگائی ہیں اب یہ اس طرح سے پیسز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو پیپر کے اوپر اٹیج کرنا ہے تو یہاں پر پیپر جو ہے وہ میں نے فور انچز میں نے یہاں پر پیپر لیا ہے اور یہ جو ابھی ہم نے یہ پیسز تیار کیے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے رکھتے جانا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ مکرامہ ڈوری آپ کو ایزلی بنی بنائی بازار سے مل جاتی ہے اگر نہیں بھی ملتی تو آپ گھر پر اس طرح کی ڈوری جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے سینٹر میں اٹیج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پیر کی سلائل لگانی ہے اور اس کے بعد یہ ڈوری جو ہے ہم نے اس کے لوپس نا کر اس طرح سے دو سینٹر میں اٹیچ کرنے ہیں تو دوری میں کٹ نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ دوری پڑی ہوئی تھی اس طرح سے اس کو گھما کے میں دوسری سائٹ پر لے جاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے لپس جو ہیں اندازے سے ہی بناتے جانا ہے اس طرح سے لپس لگا کر ہم نے دوسری جو ہے وہ جو ہم نے دیزائن کو بنایا تھا دوسرا دیزائن رکھ کر اس کے بعد اس کے اندر بھی ہم نے دو لپ جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ بھی ایک لپ اٹیچ کرنا ہے اور دوسرا پیس جو ہے وہ بھی اٹیچ کر دیں گے جب تک یہ دیزائن تیار ہو رہا ہے تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگی بہلے ہی کہ ان کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور میرے چینل کا بھی ویزر ضرور کریں آپ کو بہت اچھے چی سی ڈزائننگ مل جائے گی آپ کو سلیپز کے دامن کے ٹراؤزر کے اور دوپٹہ ڈزائننگ آئیڈیاز کے بہت سارے ڈزائنز مل جائیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں دونوں پیسیز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں دونوں کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے تو اٹیچ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ڈزائن کو ہم نے نیچے رکھا ہے دوسرا ڈزائن جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر الٹا رکھا ہے اور یہ ایکسٹرا میں نے یہاں پر اورگینزا فیبرک لیا ہے جس کا ہم پلٹا لگائیں گے تاکہ جو بھی راف ایجز وغیرہ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں اور وہ خراب نہ ہو تو میں نے ایکسٹرا پلٹا جو ہے وہ فول کر کے اس طرح سے اوپر رکھا ہے اور ہم نے اوپر سے ہی اس کے سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے ہمارا ڈزائن جو ہے وہ سیکیور رہے گا راف بھی نہیں لگے گا اور بہت ہی نیٹلی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد اس کو جب ہم اس طرح سے فول کریں گے تو یہ پیپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پیپر کو ابھی ہم نے رموو نہیں کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایکسٹرا ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کرنا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد ہم نے اس کی اوپر سے جو ہے وہ سلائی بھی لگانی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ جو اندر والی سائیڈ پر پیپر ہے اس کو رموو کر دینا ہے تاکہ سلائی کے دوران یہ پیپر اندر ہی نہ رہ جائے ورنہ وہ نظر آئے گا اور واش ہونے کے بعد بھی کٹھا سا ہو جائے گا جو کہ بہت برا لگے گا تو اس طرح سے پیپر کو رموو کیا ہے اور اوپر سے سلائی لگا دی ہے تاکہ یہ نیٹلی اپنی جگہ پر اچھے سے فکس ہو جائے اب یہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اورگنزا سیٹ ہو جائے اور بعد میں اس کو لگانے میں آسانی ہو اور ایکسٹرا فیبری کو ہم کٹ کر دیں گے ایکسٹرا کا ہم نے کٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورتا ہمارا پیچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو سلیو کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو سلیو کا ہم نے سیدھا رکھا ہے اور دیزائن کو ہم نے الٹا رکھا ہے اور اس طرح سے جہاں پر ہم نے سموسہ جو پٹی اٹیج کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اور اس کو سیدھا کر کے اچھے سے آئرن بھی کر لیں گے لیکن سب سے پہلے یہ پیپر یہاں سے ریموو کر لیں گے اور ریموو کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے آئرن ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کا کنڈراس بھی بہت پیارا ہے آپ اس ڈیزائن کو اپنے ڈریسز کے اوپر ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے ایت کے ڈریس پر دامن کے اوپر اور آپ اس کو بنائیں گے تو یہ ڈیزائن بنا ہوا اور پہنا ہوا بہت پیارا لگے گا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک پیارا سو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور آپ اس ڈیزائن کو اپنے سلیپ پر دامن پر بنا سکتی ہیں اور یہ دامن کی اوپر ڈیزائن خاص کر بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے دامن کی اوپر یہ ڈیزائن بنائے اور اپنے سلیپس کی اوپر آپ سموسا پٹی اٹیج کریں یا پھر اس طرح کے لوب سے وہ بنا کر لگائیں تو بہت ہی اچھا لگے گا تو اگر آپ نے انسٹراغرام پر مجھے فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹراغرام پر بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا میرے انسٹراغرام آئی ڈی کا نیم ڈی آئی فیبرک آئی ڈی آز کی نیم سے ہی ہے تو اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی جا کر ضرور فالو کریں آپ کو وہاں پر بھی بہت اچھا اور بلکل نیو کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے کی ملے گا جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہ پہنا ہوا کمنٹس پیارے پیارے ضرور پڑتی ہوں تو پیارا سو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور ڈیزائن کیسا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں ہمیشہ اجاد رکھا کریں ملیں گے آپ سپری نیکس ویڈیوز میں تب تک لیے اللہ حافظ